پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے رمضان کے اس مبارک مہینے میں جس کا پہلا عشرہ تقریبا اختتام کو ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ اتقو من النار کا ہے تو کہہ رحمت کا عشرہ جو ہے تکمیل کو پہنچ رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر روزے فرض کی ہیں اب روزے فرض کرنے کی حقیقت کیا ہے اصل میں وہ اس کی حقیقت قہر نفس ہے کیونکہ انسان کے اندر جو نفس ہے یہ نفس اصل میں انسان سے گناہ کرواتا ہے شیطان باہر سے اس کو اغوا کرتا ہے اس نفس کے اندر جو وہ وسوسے اور شبہات پیدا کرتا ہے اور اصل آگے ایکٹیو جو ہوتا ہے وہ نفس ہوتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی جو پریکٹس کروائی اس سے مقصودی ہے کہ قہر نفس یعنی نفس کا زور ٹوٹے کیونکہ جتنے بھی عمار شریعت ہیں تمام عمار شریعت کی کوئی نوں کو خاصیت ہے جو اچھے نماز ہے نماز کی خاصیت جو ہے وہ دیدارِ الہی کی صلاحیت پیدا کرنا کیونکہ دنیا میں بندہ جو ہے پانچ وقت کم سے کم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے جب دل کی آنکھ سے دیکھنی کہ اس کے اندر مشق پیدا ہو جاتی ہے تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اب سر کی آنکھ سے بھی نظر آئیں گے اسی طرح اس کے زکاة ہے زکاة کا مقصد جو ہے وہ آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں سخا کرتا ہے سخاوت کرتا ہے دیتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ حسن معاشرتی سے پیدا ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پر جو ہے امیر غریب کا ایک توازن پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے حج ہے حج کے اپنے منافع ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق اس کے گھر کے لیے سب کو چھوڑ کے جانے کا ایک جذبہ جو زندگی ور اس کے قلب میں تھا اس کی حقیقت کو جو عملی طور پر دکھاتا ہے کہ واقعی سب کو چھوڑ چھاڑ کے میں اللہ کے گھر میں کے پاس جو ہے تواف کر رہا ہوں اسی طریقے سے روزہ جو ہے روزہ کی حقیقت کا رہے نفس ہے نفس کے زور کو توڑنا ہے کیونکہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو نہ تو نیکیاں کرنے دیتی ہے اور بلکہ گناہ کرواتی بھی نفس ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کی حالت میں اس نفس کے زور کو توڑا ورنہ یہ مہینہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے شعر رمضان اللہ انزلہ فی القرآن کہ قرآن اس میں نازل کیا لیکن قرآن سے بھی جو منافع انسان جو ہے وہ عملی اور علمی طور پر حاصل کر سکتا ہے تو وہ اس وقت کر سکتا ہے جب تک کہ نفس اس کے قابو میں ہو اس لئے امام غزاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پر اگر تم پہلا قدم رکھ دو تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا یعنی اس قدر جو ہے یہ نفس کے حوالے سے انسان جو ہے وہ اگر اس پہ حاوی ہو گیا تو اس کا مددہ اس کے لئے دنیا میں زندگی آسان تو روزے کی حقیقت قاہر نفس ہے ظاہر ہے کہ انسان کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے پیسا رکھا جاتا ہے خواہشات سے دور ہے تو نفس کی کمر ٹوٹتی ہے تو اندر سے نفس کو توڑا اور باہر سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مردت شیعاتین کو قید کر دیتے ہیں جو سرکش قسم کے شیعاتین ہیں ان کو جہ جیل خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے چہہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو وہ سرکش شیعاتین جہ ہے وہ سب زنجیروں میں باندھ کے جیل میں ڈال دیا جاتے ہیں تو دیکھئے دو جو سورس تھے گناہ کا جو ذریعہ بننے والے تھے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دونوں کو باندھ دیا اب بھی بندے کے وجود سے نیکیاں صادر نہ ہو اب بھی اس کے وجود سے عبادات اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور تسبیح صادر نہ ہو تو پھر اسی لئے تو حدیث میں بدعا دی ہے کہ حلاق و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کے لئے بخشی کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور یہ بدعا کس نے دی سید الملائکہ حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور سید انبیاء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس پر آمین کہیں تو سید الملائکہ کے بدعا اور سید الانبیاء کی آمین تو یقین قبول ہے تو زیادہ بدنصیبی ہے کہ جس انسان کو سارے مواقع جو ہے نیکی کی ملیں اور پھر بھی وہ نیکی کی طرح نہ پڑے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دن میں انسان کس نفس کو مارا گویا کہ اندر دیکھو کوئی ملک جب تباہ ہوتا ہے اس کے اندر سے سازش ہرتی ہے شورش اور باہر سے دشمن حملہ کرتا ہے کیونکہ باہر سے جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو پہلے وہ جاسوس بیج کے اندر رشا دوانیہ کرتا ہے اندر حکومت کو کھوکھلا کرتا ہے یا بادشاہ ورد کے خلاف اندر سے تحریک اٹھواتا ہے اب بعد میں حملہ کرتا ہے اب دو ہی ہوتا ہے بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے دشمن مل جاتے ہیں تو سلطنت ڈھائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی انسان کی جو سلطنت ہے یہ پانچ چھے فور کا وجود اس کو اندرونی اور بیرونی دونوں سادسوں سے بچانے کا یہ طریقہ رمضان میں مہیا کر دیا کہ باہر سے شیطان کو ہم نے قید کر دیا ہے اندر سے نفس کی کمر توڑ دی ہے لہذا اب کوئی سادش کرنے والا نہیں لہذا یہ پانچ چھے فور کی جو تمہاری سلطنت ہے اس پہ عمرِ الٰہی کو جاری کرتا یہ سرسجدوں میں چھکنے والا بنے یہ زبانِ قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائیں اور یہ دل خدا کے دیہان کی طرف متوجہ ہونے والا بن جائیں اور یہ قدم اللہ کی مسجدوں اور گھروں کی طرف اٹھنے والے بن جائیں بس یہ کیفیت پیدا ہو جائیں اس کا مطلب یہ سلطنت اب دونوں طرح کے دشیوں سے محفوظ ہو گئی اب محفوظ ہو کر اب یہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے تو یہ حقیقت احصل میں رمضان کی تو جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا لہذا اس کے مطابق یہ رمضان کی برکات کو حاصل کرتا ہے اس لئے پہلا عشرہ رحمت کا رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گیارہ مہینے ہی ایسے گزرے جیسے کہ روزے سے ہے گیارہ مہینے اس کے ایسے گزرے جیسے روزے سے ہے مطلب اس نے اپنا گناہوں سے روزہ رکھا ہے کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا یا ویسے بھی فیجی کے لئے نوافیل اور سنن روزوں کے ادھر لگا رہتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی گناہ رہا ہی نہیں لہذا وہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ فورا اس پر تو اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے اللہ اپنے رحمت کے جو ہے وہ دریا اس کے اوپر بہا دیتا ہے رحمت کی ایک اندر غوتے لگواتا ہے کیونکہ اس کے اوپر گناہ تو ہی نہیں ہاں لیکن پھر بھی کوئی ایسے لوگ جو پورے گیارہ مہینے کے اندر اس درجہ کی عبادت تعط نہیں کر سکے ان پر ابھی کچھ علودگی ہے گناہ کی قیفیت باقی ہے تو یہ پہلے دس دن وہ اللہ کی عبادت تعط کرتے ہیں دوسری عشرے میں جیسے داخل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے بخشی کا فیصلہ کر دیتا ہے سبحانہ رہا اچھا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اور زیادہ علودہ ہیں اس کا در گناہوں میں کہ گویا کہ بیس دن تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کا معاملہ صاف نہیں ہو رہا یہاں تک کہ مغفرت کا پورا عشرہ گزر گیا اب بیس دن کی محنت کے بعد اب یہ جب ٹوئنٹی ون یعنی اکیسویں دن کے عدد داخل ہوتے ہیں تیسرا عشرہ شروع تا عدق من النار کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے سبحانہ رہا تو گویا کہ اصل میں مغفرت اور عدق من النار یہ دونوں اصل میں سٹیپ بے سٹیپ ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت شامل احال ہوگی تو مغفرت ہوگی اور مغفرت ہوگی تو جہنم سے بچیں گے تو لہٰذا یہ ساری ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تین وحشے رکھے ہیں اب اہل ایمان پر ہے کہ یہ نعمت عظمہ جو رمضان کی اہمیں ملی اور ایسے حال میں ملی ہے کہ کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیل ہوا ہے کوویڈ نائنٹین کا لو شکار ہو رہے ہیں اور ایسے وقت میں آپ کو خدا نے پکارنے کے لئے ایسا پاکیزہ مہینہ دے دیا کہ اس مہینے کے اندر انوارات کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آکے اجلال فرماتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ رمضان میں تو دن رات اللہ یہ اعلان کرتے ہیں عام دنوں میں تو تحجد کے وقت اللہ اعلان فرماتے ہیں اور آسمان دنیا پہ اجلال کرتے ہیں اور شب برات میں یعنی پندرہ شبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب سے لے کے جب وہ صبح صادق تک یہ اعلان فرماتے ہیں لیکن رمضان میں فرمایا کہ ایسے بابر کے لمعاتیں دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعران جاری اور اس اعلان میں کیا فرمائے حل میں مستغفرین فاغفران ہو ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا ہے اس کو بخش دوں حل میں مبتلا فو آفیہ ہو ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا میں اس کو آفیہ دے دوں تو یہ کرونا وائرس کے حوالے تھی جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو ظہر ہے کہ آج ہم ہاتھ رہے ہیں یا اللہ یہ پوری انسانی اس بیماری مبتلا ہوگی پوری انسانی وبا میں مبتلا ہے یا اللہ آپ رحمت و فضل سے اس بیماری کو لے جائیے اور زمین کو بل کو اس بیماری سے پاک کر دیجئے انسان کے وجودوں کو پاک کر دیجئے خاص طور پر مسلمانوں پر خاص رحم کر دیجئے اب یہ دعا مانگنے کا وقت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی کے چلی لگا کے بیٹے اور اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی بیمار تو مانگیں اسی شفاہ دے دوں گا اس نے فرمایا حدیث میں اللہ قضاء اللہ قضاء کہہ کے زندگی کی ہر ضرورت کا نام لے کر اللہ پکارتے ہیں اب اگر ہم نہیں مانگیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ نقصان ہمارا ہے ہم محروم ہیں تب ہی تو حدیث میں فرمایا کہ جس کو رمضان ملا پھر بھی بخشی نہ ہوئی تو پھر اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں خوشنسیب بننے کا موقع دے اور پھر لیلت القدر جس میں قدر و منزلت کے فیصلے ہونے ہیں ہمارا بھی کسی نہ کسی خاتے میں نام آجائے کہ یہ بھی اس منزل کو طے کر گیا ماشاءاللہ سبحانہ دلہ بہت زبردست ناظرین آپ نے سنا حضرت سے یہ رمضان کی تین عشروں کے حوالے سے اور یہ بتایا حضرت نے یہ بھی بتلایا کہ کس طرح یہ بہت قیمتی لمحات ہیں اور ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہے کہ مسلسل اعلانات ہو رہے ہیں اور پھر کرونا کی وجہ سے سب کارنٹین میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کرنے کا کام ہونا بھی نہیں چاہیے تو ہمیں اس سے فوراں سبق لینا چاہیے ابھی بھی بیس دن باقی ہیں ان لمحات کو ضائع نہ کریں